اسے خوش آمدید جی سرکار میں وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرے تو اتنی پرسکون اور خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے سب سے پہلے آپ برداشت کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا سسرال میں رہنا کیسا ہے کیونکہ میں فیملی سے آئی تھی تو میں نے پھر سب کا خیال رکھنا شروع کیا اور مجھے پسند ہے خیال رکھنا سکتا جوائنٹ فیملی ہمارا رہا ہے جوائنٹ فیملی سب کے ایک ایک کمرے تھے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور میرا خیال ہے برداشت کریں اور سمجھیں شروع میں تو میں خیر بہت خیال سے رہتی تھی اب میں ذرا بول لیتی ہوں میرا ایک جوان میٹا ہے جب اولاد ہوتی ہے نا مہاں بڑی وہ جاتی جائے مرد بڑا دلیل ہوتا ہے لیکن جب اولاد ہوتی ہے نا تو جیسے جیسے وہ گروہ کرتی ہے مرد جو ہے نا وہ بجدل ہوتا چلے گا اور عورت بول چی بات ہی ہے حقیقت ہے ہے نا جی کیونکہ عورت کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلواریں آ گئیں تلواریں آ گئیں آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں سر کہ کہتے ہیں شادی جو ایک سفر ہے اجی سنتے ہو سے لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا آپ جیسا کوئی نہیں سے لے کر بہت دیکھیں تیرے جیسے آپ نصیب سے ملے ہو سے لے کر میرے تو نصیبیں پھوٹ گئے یہ بلکل ایسا ہی ہے اس لئے نہیں کر رہا ہی ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ آپ آج جتنا اور ماشاءاللہ جوان ہے اور وہ بھی ایک پروسس سے زندگی کے گزرا ہے اور that is again a learning اور بہت سائی learning ہوتی ہے اولاد سے ہم بہت کچھ شکتے ہیں بے شک آج کل کے بچے اور جو بچیاں ہیں اور ہمارے دور کے جو بچے اور بچیاں کیا فرق آپ کو بیسک محسوس ہوتا ہے وہی بات ہے جو میں کروں گی کہ ان بچوں میں برداشت ہے برداشت ہے ان بچوں میں نہیں ہے برداشت جو ہمیں جو سکھایا گیا یا ہم نے سمجھا ہے ان بچوں میں نہیں ہے لیکن شاید اکل آج ہے سب کو شاید اکل آج ہے ہمارے آپ کے بچے پریولیج بچے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے تھے نہ ماباب کے سامنے بولے ہیں مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے ان چیزوں کے اب دیکھیں میں نے ایک شادی کی چھتیس برس ہو گئے ماشاءاللہ اور دس سال کے اندر میرے بیٹے نے دو شادیاں کر لی تو مقصد کہنے کا ہے ان کی اپنی زندگی ہے اور ہمارے حوالے سے میرے بیٹے کا سکون میرے لیے سب سے افضل ہے اولاد کا سکون ہماری بیٹی ہے ماشاءاللہ نورے ہماری پوتی ہے نورے اور ہماری جو وہ کہتے ہیں نا اسد سے سودھ وہ بہت پیاری ایکس بہو ہے وہ ہماری اب بھی بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ قسم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ رشتے خراب نہیں کرنے کیونکہ وہ کل کو اس بچی کو یہ محسوس نہ ہو چھوٹی کو کہ یہ میری ماں سے بات نہیں کر رہے ہم سے ہماری میں نے سب چلا کے رکھا نہیں یار ضروری ہے بھائی تو آفنان ملاقات ہوتی ہیں جی بہت دھر بھی جاتی ہوں میں اچھا ماشاءاللہ ہم میں اور بیروز دہت دفعہ جاتے ہیں میرا بیٹا ابھی نورے کی سالگیرہ ہوئی ہے ہم سب وہی تھے ہم سب وہی تھے ماشاءاللہ دیکھیں یہ چیزیں وہاں انسٹراغرام پر نہیں آتی جنہوں نے جو سوچنا ہے جو سمجھنا ہے وہ سمجھتے رہے ہم زندگی بہت اچھی گزارتے ہیں میرے پروردگار نے جو سکرپٹ لکھا اس سے آپ مطمئن ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ اور وہ جو سکرپٹ آپ کو آفر ہوتے ہیں آج کل کراچی میں جی اس کے بارے میں کچھ بتائی ہے ابھی آپ کو بتا تو ہاں کیا 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 وہ سکرپٹ مجھے آفر ہوتے ہیں وہ مجھے سیکٹ پر ملتے ہیں کیونکہ ہمیں اکثر لوگوں نے پوچھا کہ بیروز بھائی نے کبادشا کے بعد کام کیوں نہیں کیا کون پوچھا کون پوچھا یہ ابھی برکت کہہ رہا تھا برکت صاحب کہہ رہا تھا ایسا غبار اٹھا ہے لیکن میں لیکن نہیں انہوں نے بات اچھی کی میں نے کبادشا کے بعد کبادشا کیا ہی نہیں اور میں صرف یہ کہوں گا کہ سکرپٹ آپ کہتے ہیں نا آپ سکرپٹ پڑھ کے اور ریسائٹ کرتے ہیں آپ نے یہ رول کرنا ہے تو سکرپٹ تو سیٹ پہ ملتا ہے مجھے جب میں پیسے تیہ کر لیتا ہوں اپنی ٹائمنگ بتا دیتا ہوں اور جب سیٹ پہ پہنچتا ہوں یہ لیجے بنا لیجے اب ایک جیلے بھی ہے کیا بناوں اس کو اصل میں یہ کام ایسا ہے اگر اس کو ڈیڈیکیشن سے نہ کیا جائے اس کے ساتھ محبت نہ کی جائے یہ بھاگ جاتا ہے ساس بہو کی بہت سارے نند نیگٹیف پہنٹ ہو رہی ہے ساس نیگٹیف پہنٹ ہو رہی ہے بہو نیگٹیف پہنٹ ہو رہی ہے کتنا اثر ڈالتی ہیں یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں اور ہم پہلے ہمیں دوسری ملکوں کے دیکھے جاتے تھے اب لیکن ایسی ہمارے ہاں بھی نند اور میں نہیں سمجھتی کہ ہم جس اس پہ رہتے ہیں وہاں ایسی ساس اور ایسی نند ہیں بہت لیکن ہوتی ہوں گی ہوتی ہوں گی ہوں گی ایسے نہیں بنتے جو نہیں بھی ہیں نایسے نہیں بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہو گی کوئی نہ کوئی حقیقت لیکن جو نہیں بھی ہیں انکو جب ہم یہ versatile چیزیں دکھاتے ہیں وہاں پہنٹ ایسی نیگٹیف ہے پونکSC پہنٹ ہوں گہ نہیں میں نہیں سوچتی میرے میں نہیں ہوتی تو شاید ان میں ہوتی ہے مجھے بیلکُل ہوتی ہے س jorn viens بلکو کیوں دیکھیں، اثر ڈالتی ہے، رامہ اثر ڈالتا ہے ہمارے ایک ڈاکی صاحبہ جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں ہاں ضرور اور وہ سناتے ہیں، اگر آپ کی جانتے ہیں، آئیے شروز بھائی السلام علیکم علیکس و السلام کس کا پیغام لے کر رہا ہے؟ سرکار آج پیغام آپ کو پتا ہے، شوہر کا ایک پیغام اوہ، 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 اوہ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا وی ہویا میری بیغام نو ہورے کی ہویا اوہ، 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 اوہ ایک دن ایسا بھی ہویا میری بیغام نو ہورے کی ہویا میں نو تڑکے آن دی صدکے جاما آنکھو تے میں چاہ لیا ما آنکھو تے سون کے گل میں طبق کے اٹھےیا اکھاں موں سے راپنا کٹےیا پھر بھی میں نو یقین نہ آیا کیا بات؟ سوٹ سی ہینگر ویچو نے لایا آنکھو تے یک دم دیتیا خوشیاں ودو واہ 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 رب با کی تو کیتا جا دو آن دی ککنگ گریٹ کران گی راتی کھانے ہوتے ویٹ کران گی آئے، 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 لارڈ دیکھیں اب لارڈ آ، بھائی، کیا بات راتی کھانے ہوتے ویٹ کران گی میں آکھیا جانا یاراں بیچے راتی لمحہ سفرے کھاراں بیچے آن دی کے چلو کرو بھی کچھ تسی کھا آکے جانا آئے، آئے اور نمی پینڈ شیٹ پا آکے جانا آئے 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 میرے والوں نہ کبراؤ خیر نہ جاؤ خیر نہ آئے واہ تانو جو تھے دیر بھی ہو جائے یاراں ویچھ سویر بھی ہو جائے ایمی تسی پریشان نہ ہونا آجا یو کر تسی جو دو بھی ہونا ہوئے 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 کیا دو بھئے ارے واہ بھئی میں ہی تڑکو گلسی پچھنی اچھا چھوٹی دی کر رکھنی منگنی آئے 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 امی فون تے ماریاں واج جاں آئے اجازت ہو بیتے ہو کے آجاں آئے ہوئے ہوئے میں تے ایمی پائی سی کوری منو اندھی اچھا سوری آہا ہو تو میں فر اس کے آکھیا آننوں مزاق کر رہے آسی میں تے جننوں پیسے کنے چاہی دے دسو آن دی کے ہیں نے میرے کول تو پھر رکھو وہ ہو وہ کندہ تھوڑے رہے بہتے بھڑ لے اپنی شاپنگ شوپنگ کر لے آن دی کے فضول خرچی تو چڑ گیا ہے شاپنگ تو دل پر گیا ہے آئے اے کچھ لابدی ہے خوشی کونسی بیوی ہے بھائی ہے کونسی بیوی ہے یہ کہیں سے بیوی لگتی نہیں ہے آہ فضول خرچی تو چڑ گیا ہے آئے شاپنگ تو دل پر گیا ہے تے جی سی کردہ فکرہ مارا خوشی نا کندہ چٹا کردہ مارا ہوئی آہا پھر انج لگا جی میں زلزلہ آیا وہ ہو مینو جننے چنگا ہلایا میرے مو تے کسی نے جی میں پانی دا پریا جا گلتا ہوئی ہوئی سو رہے تھے بھائی تے ویلا ایسا خراب سی میرا مین کی دسائی خواب سی میرا خواب سی میرا آہ 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 ہمارا بھی یہ خواب ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں بیٹھیں آہ let's take a quick break in جی سرکار اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں مجھا ہیے گا جی بہت چکی welcome back to cheese سرکار جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں سرکار کے ستارے شکل کی معصومیت کہیں سے نہیں لگتا ان کے اندر ایک غصے والا جرنیل بھی نہیں یہ بہت اچھے ہمیں پشتے کمزوری ہیں جو بہر صاحب کو جب پڑا جائے تو آپ mashallah دونوں میاں بیوی کو یہ credit جاتا ہے رشتے نبانہ حقوق لباد میں حقوق لباد میں ایک دوسری کی محبت میں غرق بھی ہیں اور انسیکیور بھی رہتے ہیں جب میں سفینہ جی کو پڑھتی ہوں تو سفینہ جی ایک وہ شیرنی ہے جسے اپنی سٹرنٹھ کا اندازہ نہیں ہے جب سر پہ پڑھتی ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا manage کرتی ہیں آپ کو پتا یہ بات اس میں کوئی شکل ہے ماشاء اللہ ان کی جو سپریچول سائیڈ ہے شاید وہ ہی ان سارے گھر کو اپنی برکتوں میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ تو بس یوں کہ آپ کا کام ہے مانگنا اور آپ کا جو روحانی خانہ ہے وہ اس سال سے مزید سٹرونگ ہو رہا ہے تو آپ ہی ملک کے لیے دعا مانگنے ویڈ جائے یہ کچھ مہینے بڑے ڈیسائیسیو ہیں ہمارے بس ملک کے لیے یہی دعا ہے جو سب کی آج کل ہے اور ان کو میں دیکھ رہی تھی کہ نام ایکٹنگ میں بنایا سر نے لیکن ایک آٹھ لور بندہ ہے اور جس کو پودوں سے بھی پیار ہے جس کو جانوروں سے بھی پیار ہے اور سپیشلی میوزک ان کے اندر بہت ہے اچھا پیسے یہ کبھی آپ بات منظریں آم پہ لائے نہیں نہیں میں مجھے ناچ نہیں آتا